ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا سول لینڈ کے ایک اور نئی ویڈیو میں تو جیسا کہ ہم نے لاشٹ اپیسوڈ میں دیکھا تھا یوہا اس کی اپننٹ ٹیم کو اپنے آئیس ایمپرس کی پاور کا استعمال کر کے ہارا دیتا ہے اس کے بعد شریک اکیڈمی کے سبھی ٹیم میمبر سٹار لاغ ہٹل کے اندر چلے جاتے ہیں ہٹل کے اندر جانے کے بعد پیچر جوئی سبھی شریک سیون ڈیویل سے کہتی ہے تمہاری نیکسٹ میچ جینگ تیان سکول کے ساتھ ہونے والی ہے جینگ تیان سکول کے پاس 3 سول کنگ لیول کے سول ماسٹر ہے جینگ تیان اکیڈمی کے اے تینوں ہی سول ماسٹر آٹیکنگ میں کافی زیادہ ہی ماہیر ہے اس کی وجہ سے ہمیں ان کو رکنے کے لیے کافی زیادہ پاورفول ڈیفنس ٹائپ سول ماسٹر چاہیے ہوگا اس کی وجہ سے سوسان شنطوم نیکسٹ میچ میں ہمارے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ پلیئر رہوگے تمہارے پاس ڈیفنسیو ایبیلیٹیز ہے جو کہ ان کے آٹیک کو روک سکتی ہے ٹیچر جوئی کے بات سن کر سوسان شن ان سے کہتا ہے میں آپ کے بات سمجھ گیا پر آپ کو نہیں لگتا آپ مجھ پر کافی زیادہ ہی یقین کر رہی ہے سوسان شن کے بات سن کر ٹیچر جوئی مسکرا کر سوسان شن سے کہتی ہے سوسان شن میں نے تمہاری آج کی بیٹل دیکھی ہے جہاں پر تم نے ہمارے آج کی بیٹل میں کافی اچھا پرفارم کیا ہے سوسان شن تم نے اپنے ڈیفنس ٹائپ ایبلیٹ کا استعمال کر کے آج کی بیٹل میں کافی زیادہ ہی پاورفول آٹیک کو بھی روک لیا تھا اس کی وجہ سے مجھے تم پر پورا یقین ہے تم اپنے ڈیفنس ٹائپ ایبلیٹ کا استعمال کر کے ہمارے نیکٹ میچ کے اندر ان تینوں ہی سول کنگز کو کافی اچھی ٹک کر دوگے ٹیچر جوئی کے بات سن کر سوسان شن ان سے کہتا ہے ٹیچر میں آپ کے بات کو سمجھ گیا ہوں اور آپ نے جس طرح سیمپل طریقے سے اسے بتایا ہے اتنی سیمپل ہماری نیکٹ بیٹل نہیں ہونے والی اس کے کارن میرے لیے بھی ہمارے نیکٹ میچ میں میرے اپننٹ کو ہرانا کافی زیادہ ہی مشکل ہونے والا ہے سوسان شن کی اے بات سن کر بھائی بھائی سوسان شن سے کہتا ہے سوسان شن تم گھبرانے کے ایکٹنگ مت کرو مجھے پتا ہے تمہارے پاس کتنی زیادہ ٹیکنیکس ہے جس کا استعمال کر کے تم اپنے اپنن کو بڑی آسانی سے ہارا سکتے ہو سوسان شن اگر تم نے نیکٹ بیٹل کے اندر ہماری ٹیم کو جیت دلوا دی تو میں نانن سے کہوں گا کہ وہ تمہیں کوئی ریوارڈ دے دے جیسے ہی سوسان شن بھائی بھائی کے بات سنتا ہے اور ترند ہستے ہوئے کہتا ہے کیا تم سچ بول رہے ہو بھائی بھائی کے بات سن کر سوسان شن کافی زیادہ ہی خوش ہو گیا تھا تو دوسری طرف بھائی بھائی کے بات سن کر جیان نانن کافی زیادہ ہی گصہ ہو جاتی ہے اور پھر گصے میں بھائی بھائی سے کہتی ہے یہ تم دونوں کا امیٹر ہے تم دونوں اس کے بیچ میں مجھے مت گسیٹو اس کے بعد جیان نانن بھائی بھائی این سوسانشن کی طرف گصے بھری ندر سے دیکھتی ہے اور وہاں سے جانی لگتی ہے جیان نانن کو وہاں سے گصے میں جاتا دیکھ شاو شاو بھی جیان نانن کے پیچھے چلی جاتی ہے جیسے ہی وہ دونوں لڑکیاں وہاں سے چلی جاتی ہے سوسانشن بھائی بھائی سے کہتا ہے بھائی بھائی تم نے دیکھانا اور مجھ سے ہر بار اسی طرح بات کرتی ہے سوسانچن کے بات سن کر ٹیچر جوئی سوسانچن سے کہتی ہے سوسانچن میں تمہیں آخری بار کہتی ہوں کیا تم نیکسٹ میچ کے لئے تیار ہو ٹیچر جوئی کے بات سن کر سوسانچن کہتا ہے آپ چنتا مت کیجئے میں نیکسٹ بیٹل کے لئے پوری طرح سے تیار ہوں سوسانچن کے بات سن کر ٹیچر جوئی سوسانچن سے کہتی ہے سوسانچن نیکسٹ بیٹل میں تمہیں ہر حالت میں ہماری اپننٹ ٹیم کے کیپٹن کو روک کر رکھنا ہوگا نیکسٹ بیٹل کے اندر تمہیں تمہاری سبھی ڈیفنسیو ایبلیٹیز کا استعمال کر کے ہر حالت میں اپننٹ ٹیم کے کیپٹن کے سبھی پاورفل اٹیک سے تمہاری ٹیم میٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا سوسانچن جب تم اپننٹ ٹیم کے کیپٹن کے ساتھ بیٹل کر رہے ہوگے تب یوہاو این وانگ ڈانگ اپننٹ ٹیم کے کیپٹن پر کافی زیادہ پاورفل سپرائز اٹیک لانچ کر دیں گے جس سے کہ ہمارے جتنے کے چانسز کافی زیادہ ہی انکریز ہو جائیں گے پھر ٹیچر زوئینگ اور باقی سبھی شریک سیون ڈیویلز اسی طرح ان کی نیکسٹ بیٹل کے لیے پلیننگ کرنے لگتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں سن مون ایمپیریال سول انجنیرنگ اکیڈمی کا ریشٹ روم کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر سن مون ایمپیریال سول انجنیرنگ اکیڈمی کے سبھی ٹیم میمبر آج کی میچ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے جہاں پر سن مون ایمپیریال سول انجنیرنگ اکیڈمی کے ٹیچر یعنی ٹیچر ماں ان کے سبھی ٹیم میمبر سے کہتے ہیں تم نے آج کی میچ میں کیا اوبزور کیا ٹیچر ماں کے بعد سن کر ان کے ٹیم کا ایک ٹیم میمبر کہتا ہے آج کے میچ کے اندر شریک اکیڈمی کا اوہ میشٹیریس لڑکا بھی آیا تھا جس کے پاس سکس ون لیک ایئرز کی سولڈرنگ ہے جب اس لڑکے نے آج کے میچ کے اندر اس کی ون لیک ایئرز کی سولڈرنگ کا استعمال کیا تب مجھے ایسا لگا اس کی سب بھی ون لیک ایئرز کی سولڈرنگ ریال ہے اس لڑکے کی اے بات سن کر ٹیچر ماں غصے میں اس سے کہتے ہیں تم کافی زیادہ ہی بے اکوف ہو کیا تمہیں اس لڑکے کی ایج دیکھ کر پتہ نہیں چل رہا کی اوہ صرف بارہ یا تیرہ سال کا ہے جہاں بات کی جائے اتنے کم اومر کی تو کسی بھی سولڈرنگ کے پاس اتنی زیادہ کم ایج میں ون لیک ایئرز کی سولڈرنگ ہونا نیر ٹو ایمپوسیبل ہے اور بات کی جائے اس کی کلٹیویشن کی تو کوئی بھی سولڈرنگ اتنے زیادہ کم ایج میں سول ایمپرر لیول کو ایچیو نہیں کر سکتا مجھے ایسا لگتا ہے وہ لڑکا ضرور شریک اکیڈمی کی کوئی ہڈن ٹیکنک کا استعمال کر رہا ہے ٹیچر ماں کے بات سن کر ان کے ٹیم کا ایک ڈیسائبل ٹیچر ماں سے کہتا ہے ٹیچر ماں اگر آپ کی بات صحیح ہے تو اس لڑکے نے آج کی میچ کے اندر صرف آپ نے ایک ہی آٹیک سے آئیس ٹائپ سول انسیسٹر کو کس طرح سے ہرایا ہوگا اس لڑکے نے جس طرح آپ نے صرف ایک ہی آٹیک کے اندر سول انسیسٹر لیول کے سول ماسٹر کو ہرایا ہے اس طرح کی چیز تو کوئی سول کنگ لیول کا سول ماسٹر بھی نہیں کر سکتا اس ڈیسائبل کیے بات سن کر ان کا ٹیم لیڈر یعنی ماں رنگ لنگ کہتا ہے ضرور اس کے پیچھے ایلیمنٹل سپریشن کا ہاتھ ہوگا ماں رنگ کیے بات سن کر ٹیچر ماں کہتے ہیں تم نے بلکل صحیح کہا اس کے پیچھے ضرور ایلیمنٹل سپریشن کا ہاتھ ہوگا میں نے اس لڑکے کو کافی زیادہ دھیان سے اوبزر کیا ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے اس لڑکے کی کلٹیویشن لیول صرف سول انسیسٹر لیول جتنی ہوگی اور ساتھ میں میرے خیال سے اس لڑکے کے پاس ٹوین مارشل سول ہے ٹیچر ماں کے بات سن کر ماں رنگ لنگ کہتا ہے میرے خیال سے وہ لڑکہ کافی زیادہ ہی آوٹسٹینڈنگ ہے پر اسے شاو ہونگ چین سے کمپیر کیا جائے تو شاو ہونگ چین بڑی آسانی سے اسے ہارا دے گا پر ہم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ اس کی ٹوین مارشل سول کافی زیادہ ہی پاورفل ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے اس لڑکے کی کلٹیویشن لیول سول انسیسٹر لیول جتنی ہوگی اور رہی بات اس کی ٹوین مارشل سول کی تو اس میں سے ایک سپیچول ٹائپ مارشل سول ہوگی تو دوسری آئس ٹائپ مارشل سول ہوگی اگر بات کی جائے اس کی سپیچول ٹائپ مارشل سول کی تو اس کی سپیچول ٹائپ مارشل سول کافی زیادہ ہی یونیک لگتی ہے اس نے آج کے میچ کے اندر اس کے اپنند یعنی شنگ چین پر سپیچول آٹیک کیا تھا جس کی وجہ سے شنگ چین کا آٹیک مس ہو گیا تھا اور رہی بات اس کی سیکنڈ مارشل سول یعنی اس کی آئس ٹائپ مارشل سول کی تو جہاں تک مجھے لگتا ہے اس کی سیکنڈ مارشل سول کافی زیادہ ہی سپیریئر تھی لینگیا کے آئس ٹائپ مارشل سول سے جب اس لڑکے نے اس کی آئس ٹائپ مارشل سول کا استعمال کیا تھا تب لینگیا کی فروشٹ بیئر مارشل سول پرنڈ ڈسیپیئر ہو گئی تھی اس کا مطلب تو صاف ہے اس لڑکے کے پاس کافی زیادہ ہی پاورفول آئس ٹائپ مارشل سول ہے پھر مارو لانگ ان کے سبھی ٹیم میمبر سے کہتا ہے کیا تم سب نے آج کی میچ کو کافی زیادہ کلیر فولی آبزر کیا تھا آج کی بیٹل کے اندر جب شینگ چین نے اس کے ہاؤزن سٹرائک لینس ایبیلٹ کے استعمال کر کے یوہاو پر آٹیک کر دیا تھا تب سوسن شین نے یوہاو کے ساتھ اپنی جگہ کو سوچ کر دیا تھا اگر یوہاو سول ایمپرر لیول کا ہوتا تو اسے سینگ چین کے آٹیک سے بچنے کے لیے خود کی جگہ کو سوچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور ساتھ میں جب یوہاو نے اپنی جگہ کو سوسن شین کے ساتھ سوچ کھیا تھا تب یوہاو کے سراؤنڈنگ دو سول ماسٹرز جن کے پاس سکس سول رنگز تھی ان کی سکس سول رنگز اچانک سے گائب ہو گئی تھی اس سے کیا تم سب کو کچھ سمجھ آ رہا ہے اس کا مطلب یوہاو نے وہ سبھی سول رنگز اس کی سپیچول ٹائپ مارشل سول کا استعمال کر کے کریٹ کی ہوگی ماہ رو لانگ کیے بات سن کر اس کے سبھی ٹیم میمبرز ماہ رو لانگ کی بات پر کافی زیادہ ڈیپ لی سوچنے لگتے ہیں تو دوسری طرف ماہ رو لانگ کیے بات سن کر ٹیچر ماہ کافی زیادہ ہی خوش ہو جاتے ہیں ان سب کے اس طرح کے ایکسپریشن دیکھ کر ماہ رو لانگ ان سبھی سے کہتا ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے شریک اکیڈمی کے ساتھ ضرور کچھ ہوا ہے شریک اکیڈمی نے اس ٹونمنٹ میں ان کی دو ٹیمز کو سینڈ کیا تھا جس میں سے ایک ان کی اوفیشیل ٹیم تھی تو دوسری ریزو ٹیم تھی جب یہ ٹونمنٹ سٹارٹ ہو گئی تھی تب شریک اکیڈمی کی اوریجنل ٹیم بیٹل کے لیے آنے والی تھی پر ان کی جگہ شریک اکیڈمی کی ریزو ٹیم بیٹل کے لیے آ گئی تھی اور پھر لگا تار دو میچس تک شریک اکیڈمی کی ریزو ٹیم ہی بیٹل کے لیے بیٹل آرینہ میں آ رہی ہے اس کا مطلب شریک اکیڈمی ان کی سٹرنگ کو ہائیڈ نہیں کر رہے بلکہ ضرور شریک اکیڈمی کی اوریجنل ٹیم کے ساتھ کچھ ہوا ہے مارو لانگ کے بات سن کر ان کے ٹیم کی ایک لڑکی کہتی ہے لیڈر مارو لانگ اے تو ہماری لیے کافی زیادہ ہی اچھے بات ہے نا کہ شریک اکیڈمی کی اوریجنل ٹیم اس ٹورنمنٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی اس لڑکی کے بات سن کر مارو لانگ کہتا ہے ایکشنی مجھے شریک اکیڈمی کی اوریجنل ٹیم کے ساتھ فائٹ کرنی تھی جس سے کہ میں میری اور شریک اکیڈمی کے ٹیم کی پاور لیول کا گیپ جان سکو مارو لانگ کے بات سن کر شاو ہونگ چین کہتا ہے کیا ہوا اس سال تمہیں اوریجنل ٹیم کے ساتھ بیٹل کرنے کا موقع نہیں ملا ہم نیکس ٹائم اوریجنل ٹیم کے ساتھ بیٹل کریں گے اور ان کو ہرا دیں گے شاو ہونگ چین کے بات سن کر مارو لانگ سمائل کرتا ہے پھر اس کے بعد ہمیں اگلے دن کی مورننگ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر شریک اکیڈمی کے سبھی میمبرز ایمپیریل سٹار ہوتل کے اندر بریک فرسٹ کر رہے تھے اور ساتھ میں ان کی آج کے بیٹل کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے جہاں پر ٹیچر جوئی باقی سبھی شریک سیون ڈیویل سکیٹی ہے تم سبھی آج تمہاری سب سے زیادہ ڈیفیکلڈ بیٹل کو ایکسپیرینس کرنے والے ہو آج کی بیٹل اگر تم سبھی ہار بھی گئے تو شریک اکیڈمی کو تم پر گروھ ہوگا تم سب کی ایج اور کلٹیویشن کافی زیادہ ہی کم ہونے کے باوجود بھی تم سبھی شریک اکیڈمی کو اس ٹورنمنٹ کے اندر یہاں تک لے کر آ گئے ہو تم سب کی آج کی بیٹل کے اندر مجھے تمہاری ہار اور جیت سے کوئی مطلب نہیں ہے میں صرف چاہتی ہوں تم سبھی آج کی بیٹل کے اندر تمہارا پورا زور لگا دو میرے لئے تمہاری ہار اور جیت مائنے نہیں رکھتی میرے لئے صرف تمہاری سیپٹی مائنے رکھتی ہے میں آشا کرتی ہوں تم سبھی کو اس بیٹل کے اندر کوئی بھی چوٹ نہ آئے ٹیچر زوئی کے بات سن کر سبھی شریک سیون ڈیویلز کی فائٹنگ سپریڈ اور بھی زیادہ انکریز ہو جاتی ہے آسان بھاشا میں ٹیچر زوئی کے بات سن کر ان سبھی کا حوصلہ کافی زیادہ ہی بلند ہو جاتا ہے اس کے بعد ٹیچر زوئی ان سبھی سے کہتی ہے ہمیں اب یہاں سے جانا چاہیے ہماری میچ تھوڑی ہی دیر میں سٹارٹ ہو جائے گی ٹیچر زوئی کے بات سن کر سبھی شریک اکیڈمی کے میمبرز گرینڈ ایمپیریل سٹار ہوتیل سے باہر نکل کر سیدھا سٹار لاو پلازا کی طرف جانے لگتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں سٹار لاو پلازا کا سن دکھایا جاتا ہے جہاں پر شریک اکیڈمی کی میچ دیکھنے کے لیے پورا سٹار لاو پلازا آڈینس سے بھر چکا تھا سٹیڈے میں پریزنٹ سبھی آڈینس اس وقت سوسانشین یوہاو اور سائٹو کو دیکھنے کے لیے کافی زیادہ ہی ایکسائٹیڈ لگ رہی تھی کیونکہ سائٹو سوسانشین اور یوہاو نے کل کی میچ میں ان سبھی کے دل پر کافی زیادہ اچھی چھاپ چھوڑی تھی اس وقت بیٹلاری نمو موجود ہر ایک پرسن سائٹو کے سول گائیڈنگ کنٹرولنگ ایبیلیٹی اور ساتھ میں سوسانشین کی ڈیفینسیو ایبیلیٹیز کی کافی زیادہ ہی تعریف کر رہا تھا پھر ہمیں شریک اکیڈمی اور ان کی اپننٹ ٹیم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر اے دونوں ہی ٹیمز اب فائنلی بیٹلارینا کے اندر آ گئی تھی جیسے ہی دونوں ٹیمز بیٹلارینا کے اندر آ جاتی ہے سٹیڈے میں پریزنٹ سبھی آڈینس ان دونوں کے لیے چیئر کرنے لگتی ہے ان دونوں ہی ٹیمز کو بیٹلارینا میں آتا دیکھ اس ٹورنمنٹ کی ہوسٹ ان دونوں ٹیمز کے ٹیم لیڈر سے کہتی ہے آپ دونوں ہی اس بیٹلارینا کے سٹیج پر آ جاؤ جس سے ہی ہم لکی ڈرو کی پروسیس کو سٹارٹ کر پائے اس ٹورنمنٹ کی ہوسٹ کی یہ بات سن کر ووکنگ اور بائی بائی اے دونوں ہی بیٹلارینا کے سٹیج پر جانے لگتے ہیں جیسے ہی بائی بائی اور ووکنگ دونوں ہی بیٹلارینا کے سٹیج پر آ جاتے ہیں اس ٹورنامیٹ کی ہوشٹ ان دونوں سے گیتی ہے اب ہم اس لکیڈرو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہوشٹ کے بعد سن کر بائی بائی اینڈ ووکنگ دونوں ہی نوڑ کرتے ہیں اس کے بعد اس ٹورنامیٹ کی ہوشٹ اس لکیڈرو کی پروسس کو سٹارٹ کر دیتی ہے جیسے ہی یہ لکیڈرو کی پروسس سٹاپ ہو جاتی ہے سکرین پر 2-2-3 فارمیٹ لکھا آتا ہے اس کا مطلب شریک اکیڈمی کی بیٹل ان کے اپنان ٹیم کے ساتھ 2-2-3 اس پیٹن میں ہوگی جیسے ہی لکیڈرو پروسس میں 2-2-3 بیٹل فارمیٹ سیلیکٹ ہوتا ہے شریک اکیڈمی کے سبھی ٹیم میمبرز کافی زیادہ ہی نیراش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سبھی جانتے تھے ان میں سے کوئی بھی 2-2-3 فارمیٹ کے اندر ایک ساتھ تین سول کنگ لیول کے سول ماسٹرز کا سامنا نہیں کر سکتا پھر اس کے بعد بائی بائی اینڈ ووکنگ یہ دونوں ہی اپنے ٹیم میمبر کے پاس چلے جاتے ہیں جہاں پر جیسے ہی بائی بائی اس کے سبھی ٹیم میمبرز کو دیکھتا ہے تو وہ کافی زیادہ ہی نیراش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے سبھی ٹیم میمبرز کا چہرہ اس وقت کافی زیادہ ہی ڈل ہو گیا تھا اپنے سبھی ٹیم میمبرز کی چہرہ کو اس طرح سے دیکھ کر بائی بائی تو سمجھ گیا تھا 2-2-3 فارمیٹ میں بیٹل کرنا ان کے لیے کافی زیادہ ہی پریشاندہ ایک ہونے والا ہے اس بیٹل فارمیٹ کے اندر ہمارے شریک اکڈمی کے جیتنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے پھر ہمیں ٹیچر زوئی کو دکھایا جاتا ہے جو شریک سیون ڈیویلز کو اوداز دیکھ کر ان سے بھی سکیتی ہے ہمیں اس بیٹل سے گیو اپ کرنا چاہیے ہم چاہ کر بھی اس فارمیٹ کے اندر ان سبھی کو ہرا نہیں پائیں گے ٹیچر زوئی کے بات سن کر بے بے گسے میں ان سے کہتا ہے اگر ہم سبھی ہاں پر بنا لڑے ہی ہارمان لیں گے تو ہم سبھی خود کو شریک اکڈمی کے سٹوڈنٹس کس طرح کنسیڈر کر پائیں گے ٹیچر زوئی میں چاہتا ہوں آپ ہمارے ٹیم کو ایک موقع دیجئے اگر ہم اس بیٹل میں ہار بھی گئے تو ہمیں کوئی پستاوا نہیں ہوگا ٹیچر زوئی آپ نے ہماری لئے اب تک کافی کچھ کیا ہے کیا آپ ہمیں صرف ایک موقع دے سکتی ہے میں چاہتا ہوں اس بیٹل کے اندر میں خود اس ٹیم کو لیڈ کروں پھر بے بے اس کے سبھی ٹیم میمبر سے کہتا ہے سینئر بردرز اور سیسٹرز میرا آپ سے ایک سوال ہے کیا آپ بینہ لڑے ہی ہارمان نہ چاہتے ہیں بے بے کیے بات سن کر سبھی شریک سیون ڈیویلز کہتے ہیں ہمیں چاہے جو ہو جائے پر ہم اس بیٹل سے گیوپ نہیں کرنا چاہتے ان سب کے بات سن کر بے بے کہتا ہے تو ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں تم سبھی اس بیٹل میں میرا ہر ایک رول مانو میں اس بیٹل کے اندر تمہاری لیے جو بھی پارٹنر سیلیٹ کروں گا تمہیں ہر حالت میں اس پارٹنر کے ساتھ اپنے اپننڈ کو فیز کرنا ہوگا کیا تم سب میری بات کو سمجھ گئے بے بے کے بات سن کر وہ سبھی ہاں میں سر ہلاتے ہیں بے بے کے بات سن کر ٹیچر جو ہی کہتی ہے ٹھیک ہے تمہیں جو صحیح لگتا ہے تم وہ کر سکتے ہو ان سب کے بات سن کر بھائی بھائی سوسانشن کی طرف دیکھ کر سوسانشن سے کہتا ہے سوسانشن تم فرسٹ بیٹل کے اندر ہماری ٹیم کو ریپریزنٹ کرو گے اور تمہارے ساتھ فرسٹ بیٹل میں جیان نانن جائے گی تو بس اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی اس کے نیکسٹ پارٹ میں ہم سوسانشن کی جوانو ایبلیٹی کو دیکھنے والے ہیں تو جانے سے پہلے پلیج اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر دو میں ملتا ہوں آپ کو ایک اور نئی سولینڈ کی ویڈیو کے ساتھ